عزیز طلبہ اور طالبات آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب میں شامل ایک نظم جلوے سہر کو پڑھتے ہیں یہ نظم حفیظ جالندہری نے لکھی ہے اور سال اول ایچ ایس ای سی پارٹ ون کی اردو لازمی میں یہ نظم شامل ہے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں جلوے سہر چلا ستارے سہر سنا کے صبح کی خبر زمین پہ نور چھا گیا پلک پہ رنگ آ گیا تمام زادگان شب چمک چمک کے سو گئے شرار آسمان شب دمک دمک کے سو گئے ستارے زرد ہو چکے چراغ سرد ہو چکے وہو ٹم ٹم آ کے رہ گئے یہ جھل میں لا کے رہ گئے چلا ستارے سہر سنا کے صبح کی خبر تو اس نظم میں مجموعی طور پر مناظر سہر کا تذکرہ ہے صبح کے وقت یہ شائروں کیلئے ایک اہم وقت ہوتا ہے عام لوگوں کیلئے بھی ہوتا ہے لیکن شائر لوگ جو ہے صبح کے وقت کے بہت زیادہ دلدادہ ہوتے اور وہو ہر شائر اقبال اسی طرح جوش ملی آبادی اسی طرح حفیظ جالندری وغیرہ اکثر و بیشتر اپنے شائری میں مناظر سہر کا ذکر ضرور کرتے ہیں تو یہ نظم بھی مناظر سہر کے موضوع پر ہے اور صبح کے وقت جو جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو جو واقعات وقوبذیر ہوتے ہیں اس کا تذکرہ اس نظم میں ہم پڑھیں گے چلا ستارہ سہر صبح کے وقت ایک چمکتا دمکتا ستارہ مشرق کے افق پر چمکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھ چکا ہوگا اس ستارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہو چلا گیا سنا کے صبح کی خبر اور وہ ستارہ جب تلو ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو یہ صبح کی خبر ہوتی ہے زمین پہ نور اچھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا تو ظاہری بات ہے کہ صبح کے وقت جب روشنی تیز ہو جاتی ہے تو زمین پر مختلف قسم کے رنگ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تاریخی میں ہم جو کچھ نہیں دیکھ پاتے وہو پھر صبح کے روشنی میں آہستہ آہستہ نمائی ہو جاتی ہے اسی طرح فلک پہ رنگ آ گیا فلک آسمان کو کہا جاتا ہے تو آسمان پہ بھی رنگ آتی ہے دو تین قسم کے رنگ صبح کے وقت آسمان پر آتی ہے پہلا جو رنگ ہے وہو بلیک کالا رنگ ہوتا ہے تاریخی کا رنگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد شفق کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اس بھی سفید ہی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد یعنی تلوے سورج کے تلوہ ہونے سے کچھ دیر قبل آسمان کے جو کنارے ہوتے ہیں اس کا رنگ گولڈن ہو جاتا ہے سنہرہ ہو جاتا ہے اور پھر جب تلوہ ہو جاتا ہے سورج تو اس وقت آسمان کا رنگ جو ہے وہ روشنی سے بھر جاتا ہے شفق کا رنگ روشنی سے بھر جاتا ہے اور پھر اس کے کچھ دیر بعد ہمیں نیلا آسمان دکھائی دینے لگتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ فلنگ پہ رنگ آ گیا تمام زادگان شب چمک چمک کے سو گئے زاد زادگان بچوں کو کہا جاتا ہے فارسی کا لفظ ہے تو زادگان شب رات کے بچے رات کے بچے کون ہیں ستارے ہیں تو چمک چمک کے سو گئے یعنی ستارے جو ہے وہ پوری رات چمکتے رہے اور چمکتے چمکتے آخرکار سو ہی گئے شرارے آسمان شب دمک دمک کے سو گئے تو یہ بھی ستاروں کی بات کرتے ہیں چنگاریا شرارے آسمان شب رات کے وقت جو آسمان تھا اور اس کے جو شرارے تھے جو چنگاریا تھی وہ بھی دمک دمک کے سو گئے یعنی وہ بھی چمک چمک کے سو گئے ستارے زرد ہو چکے چراغ سرد ہو چکے ادھر آسمان کی دنیا میں جو ستارے تھے ان کی روشنی کم ہو گئے زرد ہونا عموماً روشنی کا کم ہو جانا یا بوجہ جانی کیلئے یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے تو ستارے زرد ہو چکے مطلب ستارے جو تھے اس کی روشنی مدم پڑ گئی اسی طرح چراغ سرد ہو چکے تو سرد چراغ سرد ہو جانا یہ بھی محاورہ ہے چراغ بج جانا وہو ٹم ٹم آ کے رہ گئے یہ جل میں لا کے رہ گئے تو ٹینکل ٹینکل ٹم 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 آنا ستارے جب ہمیں ان کو دیکھتے ہیں ہمیں یہ نظر آ جاتی ہیں تو یہ ٹم ٹم آتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں بلنکنگ کرتے ہیں یہ ستارے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ستارے ٹم ٹم آتے ہیں جبکہ چراغ جو ہے یا شما جو ہے یہ جل ملاتی چلا ستارے سہر سنا کے صبح کی خبر اگلا بند ہے یکائک ایک نور کا غبار مشرق سے اٹھا وہ رفتہ رفتہ بھڑ چلا اور آسمہ پہ چھا گیا حسین نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا فسو گرشہود نے تل سے میں شب مٹھا دیا یکائک ایک تازگی یکائک ایک روشنی نگاہ جا میں آ گئی حیات میں سوا گئی یکائک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا تو اب سورج جب تلو ہوتا ہے اس کی منظر نگاری کی گئی ہے اس وقت آسمان کی دنیا میں جو کچھ وقوب پذیر ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اچانک نور کا روشنی کا ایک غبار مشرق کی طرف سے کیا ہوا اٹھا وہ رفتہ رفتہ بڑھ چلا اور آسمان پر چھا گیا تو یہ جو روشنی کا غبار تھا یہ آہستہ آہستہ مشرق سے آنے لگا اور پورے آسمان پر چھا گیا حسین نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا حسین نمود دنیا حسین نمود سورج کو کہا گیا ہے حسین خوبصورت چہرے والے عورت کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نمود دنیا نمود نمود پیدائش کو بھی کہا جاتا ہے وجود کو بھی کہا جاتا ہے دنیا کو بھی کہا جاتا ہے تو حسین نمود نے یعنی سورج نے سیاہ نقاب اٹھا دیا تو ایسا لگتا ہے کہ رات کے تاریکی کے وقت سورج نے ایک سیاہ نقاب پہنا تھا اب وہ نقاب جو تھا وہ سورج نے اتھار پہنکا اور اپنا حسین اور جمیل چہرہ دنیا کو دکھا دیا فسوگر شہود نے تلسے میں شب مٹھا دیا فسوگر جادوگر شہود موجود ہونے کو کہا جاتا ہے شاہد شہود وجود فسوگر شہود میں یعنی اس جادوگر میں جو کہ اس دنیا میں موجود ہے تلسے میں شب مٹھا دیا تلسے میں شب رات کا جادو اس نے مٹھا دیا رات کے جادو سے مراد کیا ہے تاریخی ہے کہ وہ تاریخی جوتی وہ ختم ہو گئی اور ہر سو روشنی چھا گئی یکا ایک ایک تازگی یکا ایک ایک روشنی نگاہ جاں میں آ گئی حیات میں سما گئی تو اچانک ایک تازگی ایک روشنی روح کی نظر میں روح کی نگاہوں میں آ گئی اور حیات میں سما گئی اور پوری زندگی میں وہ روشنی کیا تھی وہ سما گئی وہ وجود پیدا کر گئی یکا ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا تو ویسے ان بند کو اگر ہم رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منصوب کرتے ہیں کہ رات کی تاریخی تھی اور پھر نوی فاق صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کر تلو ہو گئے اور اس میں چار سوں ہر طرف روشنی پھیلا دی علم کی روشنی پھیل گئی اسی طرح سخاوت کی روشنی پھیل گئی عدالت کی روشنی پھیل گئی انصاف کی روشنی پھیل گئی اور جو جہالت نائنصافی اور ظلم و ستم کی تاریخیاتی وہ چھٹ گئی اگلا بند ہے عبادتوں کے در کھلے سعادتوں کے دھر کھلے در قبول واہ ہوا دعا کا وقت آ گیا ازان کی صدا اٹھی جگا دیا نماز کو چلی ہے اٹھ کے بندگی لیے ہوئی نیاز کو سنم کا دبی کھل گیا اٹھا ہے شور سنک کا چلو نمازیوں چلو اٹھو پجاریوں اٹھو عبادتوں کے دھر کھلے سعادتوں کے دھر کھلے تو یہاں اب صبح کے وقت جب سورج تلو ہوتا ہے یا سورج کے تلو ہونے سے کچھ دیر پہلے ہر عبادت والے ہر مذہب والے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت شروع کر دیتے ہیں تو عبادتوں کے دھر کھلے دروازی عبادت کے دروازی کھلے مساجد کھلی اسی طرح درگاہی کھلی اسی طرح خانقاہی بھی کھلی اسی طرح جو کلیسہ ہیں مندر ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں صبح کے وقت سعادت نیک بختی کو کہا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ نیک بخت ہوتے تو نیک بخت لوگوں کیلئے نیک بختی کے دروازی کھلے در قبول واہوہ دعا کا وقت آ گیا صبح کا وقت جو ہے یہ قبول دعا کا وقت ہے اسلام کے نقطہ نظر سے بھی آزان کی صدا اٹھی جگا دیا نماز کو تو آزان کی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے اور لوگ نماز کیلئے اٹھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں چلی ہے اٹھ کے بندگی لیے ہوئے نیاز کو تو جو بندگی ہے جو عبادت ہے وہو بھی مطلب چلی ہے اٹھ کے چلی گئی ہے اور نیاز نظر نیاز یعنی عبادت کی بات ادھر بھی کر رہے ہیں سنم قدہ بھی کھل گیا اٹھا ہے شور سنکھ گا تو بتخانہ بھی کھل جاتا ہے اور بتخانے میں جو سنکھ لگے ہوتے ہیں جس سے لوگ عبادت کیلئے بلائے جاتے ہیں تو اس کا شور بھی اٹھ جاتا ہے صبح کے وقت چلو نمازیوں چلو اٹھو پجاریوں اٹھو نمازی مسلمانوں کے لئے اور پجاری جو بت کے یا مندروں میں جانے والے ہیں ان کو پجاری کہتے ہیں عبادتوں کے دھرکلے سعادتوں کے دھرکلے کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے چلے کہیں مزے میں آگئے تو کوئی تان اڑا گئے یہ سرد شبنمی ہوا یہ صحت آفری سما یہ فرش سبس گھاس کا یہ دل فریب آسمان بسے ہوئے پریت میں ہے مہو ان کے گیت میں گیت میں بسے ہوئے پریت میں ہے مہو ان کے گیت میں کہاں ہے شہر کے مکی وہ بے نصیب اٹھے نہیں کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے چلے تو اب جب سورج تلو ہو جاتا ہے اور کسان لوگ اپنے بھینسوں کو اپنے گھائیوں کو اپنے بھیلوں کو لے کر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں محنت کے خاطر تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اٹھ جاتے ہیں اپنے مویشیوں کو لے جاتے ہیں اسی طرح اگر کہیں کہیں راستے میں وہ ترنگ میں آ جاتے ہیں تو کوئی لمبی تان اڑا دیتے ہیں یاد رکھے کہ صبح کا وقت جو ہے یہ ویسی بھی جذباتی وقت ہے انسان کے دل میں مختلف قسم کے جذبات جو ہے وہ سر اٹھا دیتے ہیں تو کسان جب مویشیوں کی پیچھے چلتے ہیں تو عموماً وہ بھی کوئی گیت گاتے ہیں یہ سرد شبنمی ہوا یہ صحت آفری سما تو صبح کے وقت جو صرد اور شبنم سے بری ہوئی ہوای ہوتی ہیں اسی طرح صبح کے وقت کے جو صحت آفزا مناظر ہوتے ہیں یہ فرش سبز گھاس کا یہ دل فریب آسمہ اور سبز گھاس کا فرش بچا ہوا ہوتا ہے ہر طرف اسی طرح دل کو لبھانے والا آسمہ بسے ہوئے پریت میں ہے مہو ان کے گیت میں تو یہ محبت پریت محبت کو کہا جاتا ہے تو یہ کیسانوں کے محبت میں کیسان کے بارے میں پہلے اس نے بات کی نا کہ کیسان کوئی تان اڑا جاتا ہے کوئی گھانا گا جاتا ہے اس کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ اپنے اروج پر ہوتے ہیں اس وقت تو اس وقت یہ سارا ماحول جو ہوتا ہے اور یہ سارے مناظر جو ہوتے ہیں یہ ان کی محبت میں بسے ہوئے ہوتے ہیں کہاں ہے شہر کے مقیم وہ بے نصیب اٹھے نہیں دوسری طرف شہر کے لوگ ہیں جو بیچاری اس مناظر سے محروم ہیں وہ بہت لیٹ جاکتے ہیں اور صبح کے وقت جو صحت آفزا اور سرد شبنمی ہوا اور جو مختلف قسم کے مناظر ہوتے ہیں وہ ان کے دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں کہسان اٹھ کڑے ہوئے مویشیوں کو لے چھلے اٹھی حسین سہر پہن کے سر پہ تاج زر لباس نور زیب بر چھڑی فراز کوہ فر وہ خند نگاہ سے پہاڑ تھور بن گئے وہ اکس جلو گاہ سے صحاب نور بن گئے نوائے جو بار اٹھی صدائے آبشار اٹھی ہواوں کے رباب اٹھے خوش آمدید کی لیے اٹھے حسین سہر پہن کے سر پہ تاج زر اٹھے حسین سہر صبح کا حسینہ اٹھی سورج مراد ہے کہ سورج اٹھا اور اس نے سر پہ سونے کا تاج سجا لیا لباس نور زیب بر روشنی کا لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے چھڑی فراز کوہ پر اور کیا ہوا ایک پہاڑ اونچے پہاڑ کی چھوٹھی پر چڑی کون حسینہ سہر وہ خند نگاہ سے پہاڑ تھور بن گئے تو اس سورج کے خند نگاہ سے سورج جب چمکتا ہے تو اس کو تشبیح دیتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی حسینہ ہنس رہی ہو تو پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ تور کے پہاڑ بن جاتے ہیں تور یہ سنت تلمیہ ہے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے اور ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اپنی تجلی دکھائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو تجلی دکھائی اور وہ پہاڑ روشن ہوا اس پر آگ لگ گئے تو یہاں بھی یہ جو حام پہاڑ ہے صبح کے وقت اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسے روشن نظر آتے ہیں جیسے ان پر آگ لگی ہو وہ اکس جلوگاہ سے صحاب نور بن گئے تو سورج کے روشنی کے وجہ سے جو صبح کے وقت بادل ہوتے ہیں وہ بھی نور پارے نظر آتے ہیں روشنی کی ٹکڑے نظر آتے ہیں نوائے جو ایبار اٹھی صدائے آبشار اٹھیں تو صبح کے وقت نوائے آواز کو کہا جاتا ہے جو ایبار ندیوں کو کہا جاتا ہے تو صبح کے وقت ندیوں کی آواز بھی ذرا تیز ہوتی ہیں چونکہ موسم صاحب ہوتا ہے اس لئے دور دور سے سنائی دیتی ہے وہ آواز اور آبشاروں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں ہواوں کے رباب اٹھے خوش آمدید کیلئے اور صبح کے وقت ہواوں میں جو موسیقی ہوتی ہے جو رباب اس میں بجھائے جاتی ہیں وہ دراصل صبح کو خوش آمدید وہ ہوائے کہتی ہیں اٹھی حسین سہر فہن کے سر پہ تاجے ذر تو یہ صبح کا منظر تھا جو کہ شاعر نے ہمارے اور آپ کے سامنے منظوم انداز میں پیش کیا ہے اس نظم میں کوئی پلسفیانہ گہرائی تو نہیں ہے البتہ اگر اس صبح کے وقت کے مناظر کو آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد سے اور ان کی تشریف آوری سے کوئی مماسلت پیدا کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ مماسلت یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے منظر نگاری ہے خارج بینی ہے اور اس میں شاعر کے جو اندرونی جذبات ہیں وہو بھی حلول کر گئے ہیں اجازت چاہتا ہوں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر ابھی تک اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتا دیئیے تاکہ وہو بھی اس چینل کو سبسکرائب کر سکے اور ہم جو مختلف موضوعات پر لیکچر دے رہے ہیں ان سے ان کو بھی فائدہ ہو سکے اجازت چاہتا ہوں جہاں بھی رہے خوش رہے اللہ نگہ بان موسیقی